اب وہ وقت تو جا چکا شہدت تو ہو چکی وقت جا چکا اور محرم کے دس بھی جا چکی اب ہماری جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کو کیسے ہم عمل میں لائیں کیسے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لائیں بہتر ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے یہ دیکھئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابر کا زندگی کو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ ان کی زندگی کے لمحات کیسے گزرے کربلا میں پہنچتے ہیں ساتھ تاریخ کو ادھر سے پانی پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے تین دن تک پانی پر پہرا ہے اور تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں تو عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد بھی نماز پڑھنا ہم پر بہتی گرام عالم ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے تھکے ماندے ہوتے ہیں سفر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اب ایسا آرام کر لیں کہ نماز چاہے فوت ہو جائے کوئی پروا نہیں ہے آرام فوت ہونے نہ پائے اب کربلا کی اس سرزوین سے امام حسین نے میسیج جو دیا وہ یہ دیا کہ تین دن سے سارے کے سارے گھرانے والے پیاسے ہیں اور آشورہ کی شب آتی ہے تو با آخری رات ہے صبح شہید ہونا ہے تو آپ نے اس وقت اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے کیا فرمایا ہم اگر بڑے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لمحات بھی رہ گئے بچوں میں خوشی سے بات کر کے ان کی دل بہلائی کا سامان کرتے ہوئے جائیں لیکن سب سے آپ نے فرمایا کہ یہ آخری رات ہے اور یہی وہ رات ہے پھر دوبارہ زندگی میں اس ظاہری رات آنے والی نہیں ہے اس رات میں سارے کے سارے مل کر کسرس سے تلاوت کرتے رہیں گے قرآن پڑھتے رہیں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائیں گے گھر گھرائیں گے اللہ کی بارگاہ میں آہ و زاری کرتے ہوئے لمحات کو بٹائیں گے اور فرمایے کہ اے میری بہنوں اے میرے بچوں ایک ایک کر کے ہمارے خانوادے کے افراد شہید ہوں گے مرخبردار خاندام رسالت سے تمہارا تعلق ہے بے سبری کا مظاہرہ نہ کرنا ہر سبان پر نہ لانا کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اے حبیب ہر طرح کی آزمائش پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں اور وہ خوش نصیب وہ سابرین کہ مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم تو اللہی کے لیے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ اللہی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں رب کریم کا وعدہ ہے اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَا ان خوش نصیبوں پر رب تبارک و تعالیٰ کی عنایات ہوتی ہے اور رحمتیں برستی ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہی ہدایت پر رہنے والے ہیں تو فرمایا کہ ہمارا شیوہ بے سبری کا اظہار نہیں ہے شبر کا دامنہا سے تھامے رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امتحان کے مرحلے سے گزار رہا ہے خضائے خداوندی پر رضا کا مکمل پیکرون کے رہنا چاہیے تاکہ دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے والے ہیں نانا جان نے جس دین کی آبیاری کے لئے محنتی کی ہے اور ہمیں تربیت جس گھر میں دی گئی ہے جس مادر مہربان کا ہم نے دودھ پیا ہے جس والدہ بزرگوار کے زیر سائے شفقت ہم نے پرورشت پائی ہے ہم اس کا ادا کر کے رہیں گے ہم اس غیرت اسلام کے خلاف آنچانے نہیں دیں گے اس طرح سے آپ نے پورے گھرانے والے کو ہر ہر فرد کو آپ نے جان حساروں کو آپ نے یہی تعلیم دی اور پوری رات عبادت میں ہے پوری رات اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہے بہن زینب رضی اللہ عنہ آشورہ کی شب خیمہ میں تنہائیمہ میں حسین کو دیکھ کر آتی ہے اور اس کے بعد جب قریب آ کر دیکھتے اکھیلے ہیں تو اس حال میں پایا کہ آپ اللہ کے کلام کی تیراوت مصروف ہیں نہ بے سبری کا اظہار ہوتا ہے نہ عشق بار نظر آتے ہیں بلکہ شادہ و فرہاں ہیں اور خوشی کا حال یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی قربانی کے لیے یہ اعزاز سے نوازنے کے لیے چن لیا ہے آپ غور کریں کتنی بڑی بلندیاں ہیں اور کیوں نہ ہو سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے شہید کا مقام کتنا اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے فکر کہاں ہوتی ہے ان کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ حد کے معلکے میں ان کے والد شہید ہوئے فکر من نظر آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر فکر من نظر آتے ہو والد کی شہید دھونے کی وجہ سے طبعی طور پر جدائی کا اہم نظر آ رہا ہے سنو جابر اتنی بڑی خوشخبری تم کو دینا چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے والد جب پہنچے اللہ نے بے ہجاب ان کو نہ کلام سے نوازا ہم کلامی کے شرف سے مشرف کیا اور جابر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد سے اللہ میں کیا فرمایا ہے ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا عبدی تمنا علیہ میرے مندے کیا عرض ہے جو عرض کرتا ہے کر تو تمہارے والد نے کہا میرے مولا اگر عرض پوچھتا ہے تو میری درخواست ہے پھر سے دنیا میں بھیج تیرے دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے پھر شہید ہونا چاہتا ہوں دم شہادت جو نعمت ملی ہے مولا اس نعمت کے لئے پھر سے دنیا میں جانا چاہتا ہوں اللہ فرمایا قد سبق انہم لا یرجعون یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا سے عامے کے بعد پھر ظاہراً دنیا میں کسی کو بھیجا رہی جائے گا پھر عرض کیا میرے مولا جن نعمتوں سے تُو نے ہمیں نوازہ ہے اس کی خبر ہمارے بھائیوں کو ہو جائے تاکہ وہ بے ہمتی کا مظاہرہ نہ کرے وہ بھی دین تو ڈٹے رہے سابل قدم رہے تو رب نے فرمایا کہ ہاں میں خوشخبری ان کو بھی دے رہتا ہوں چنانچہ آیات نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتَا اللہ کی رحمہ جو فہید کیے گئے آزا بکھر گئے سر ایک طرف ہے آزائے بدن ایک طرف ہے بظاہر بے گورو کفن پڑے ہوئے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا یہ زندہ ہے رب کس بارگاہ میں ہیں روزی پاتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں ان کو بشارت بھی رہتے ہیں کہ گھمراو مت خوف نہ کرو غم نہ کرو يَسْتَبْشِرُونَ بِنُعْمَتِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں اللہ مؤمنوں کے عذر کو زائر نہیں فرمائے گا تو یہ میسیج پاس ہے انہوں نے اپنے شہالت کے ذریعے سے اس میں صدق کو پاس کیا تو عزیزانِ گرامی قدر ہم پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہیں اور معاشی سے بالکل دستکش ہو جائیں گریز کر کے حق کی راہ میں ہم ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار رہیں